کرنا کی منصفلٹی کہاں پھر ہو گئی یہ آج کا بڑا سوال ہے گرگر ریجسٹریشن ہوئی پیسہ بھی جمع ہوا لیکن کورا کرکٹ کے دیر جگہ جگہ پڑے ہیں کیا کرنا میں اس کا کوئی مستقل علاج نہیں ہے بتموجی کاجی ناغ اور دگر ندی نالے کورا دان میں تبدیل ہو چکے ہیں کرنا میں ٹھوس فضلہ اور کورا کرکٹ کو ٹھکانے لگانے کے لیے انتظامیہ کے پاس کوئی بھی منصوبہ نہیں ہے اور ہر گزرتے وقت کے ساتھ یہاں غفونت پھہ رہی ہے یہاں گروں سرکاری دفاتروں سے نکلنے والے سیکڑو ٹن فضلہ کورا کرکٹ اور پولیٹھین کو ندی نالوں اور دگر آبی زہر میں پھینکا جا رہا ہے اور کوئی نالی ایسی نہیں جس میں بچوں کے لیے استعمال ہونے والے ڈائپر پولیٹھین یا پلاسٹک کی بوتلیں نہ پائی جاتی ہوں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہاں کے آبی زخائر تباہی کے دہانے پا رہے ہیں اور ان میں پانی جو ہے وہ زہر علودہ ہو رہا ہے کرنا کے بیچ و بیچ سے بہنے والے نالے کاجی ناغ اور بتموجی کی حالت بھی بت سے بتر بنائی گئی ہے کیونکہ ان نالوں سے یہ پانی جو ہے پینے کے لیے بھی کسی زمانے میں استعمال ہوتا تھا میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ایک بڑی خبر یہ بھی ہے کہ حال ہی میں کورا کرکٹ اور کچرہ کو اٹھانے کے لیے لوگوں سے گر گر جا کر جو ہے ریجسٹریشن کرائی گئی ان سے پیسے لیے گئے اور یہ کہا گیا تھا کہ آپ کے گھروں سے نکلنے والا جو کچرہ ہوتا ہے اس کی کلیکشن جو ہے وہ کی جائے گی لیکن چند ہی دن یہ کام چلا اور اس کے بعد اچانک یہ کام جو ہے روک دیا گیا یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ وہ لوگ آخر کہاں چلے گے جو کچرہ اٹھانے کے لیے کہہ رہے تھے اگر چند دنوں انہوں نے کچرہ اٹھایا لیکن اچانک وہ لوگ غائب ہو گئے اب یہ پوچھا جا سکتا ہے انتظامیہ کی جانب سے ہونے کہ آپ لوگ کہاں چلے گے اگر آپ نے پیسہ جمع کیا ہے پیسہ جمع کر کے آپ لوگوں نے ڈسپنوں اور جو شڈ وغیرہ بنائے گئے ہیں جہاں گندگی وغیرہ ڈالی جاتی ہے وہ بھی بڑے پڑے ہیں ان کو بھی ابھی تک نہیں اٹھایا گیا ہے اب حالت ایسی ہے کہ انتظامیہ اگر اس سنجیدہ معاملے کی طرف کوئی دھیان نہیں دیتی ہے تو یہاں غفونت پھیل سکتی ہے لوگوں میں بیماریاں بھی یہاں پہلے کی بات ہے یہاں لڑکے چار پانچ ہار ہیں کہا ہماری کچھ کمیٹی ہے تو ہم نے یہ اس کے ساتھ کیا ہے ریشٹیشن کے اب منصفلٹی کے ساتھ میں نے ان کو بڑی اچھی طرح بٹھایا ہے یہاں ان کو ان کو اچھی طرح سمجھائے میں نے کہا آپ ریشٹیشن کرالو منصفلٹی کے ساتھ لیکن آپ دس بیس لڑکے مل کے کرنا کا کام کرو اپنا یہاں ہی کرو پانچ چھ دن گزرے تو وہ آگے ایک وہ لے کے ریشٹیشن ریشٹ بھو اس پہ لکھا تھا کچھ ڈور ٹو ڈور کولیکشن کچھ بیٹھے تو میں نے ان کو کہا ٹھیک ہے آپ ڈور ٹو ڈور کولیکشن کر رہے ہیں کوئی اچھی بات ہے آپ کام کر رہے ہو کام کرنے کے بعد ان کو جب میں نے کہا یہ ڈور ٹو ڈور کولیکشن ہے